بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ کافی ساری نئی چیزیں انسٹاک ہو چکی ہیں اور آپ ہی رہی ہیں تو اسی سلسلے کی ہم لوگ کئی ویڈیوز بنا بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی آنے والی چند ویڈیوز میں ہم آپ کو کچھ نئی چیزیں دکھانے والے ہیں تو اسی سلسلے کی ایک ویڈیو آج بھی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کچھ نئی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے آٹو کیر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا ایٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ادد لائٹس کا پیر ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یلو وائٹ میں بہت ساری لائٹس آئی ہوئی ہیں اور سپیشلی ایج جی کی جو ہیں وہ اس وقت سب سے ٹاپ پہ جا رہی ہیں اس میں بھی بے شمار مادل آئے ہوئے ہیں تین مادل تو اس وقت آپ کو دبے کے اوبر بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو انہی میسے جو ہم آپ کو آج دکھانے جا رہے ہیں وہ ڈوال لینز میں آتی ہے اور کچھ سفیسکیشن تو اس کے اوبر لکھی بھی ہے لیکن ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں ہم لوگ سیدھا انبوکس کرتے ہیں سب سے بڑا بڑا تو یہاں پہ لکھا ہے بارہ سے اسی وولٹ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی وولٹ تک یہ کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کچھ شارٹ سرکٹ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اسی وولٹ تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا لائٹس ہم لوگ انبوکس کرتے ہیں لائٹس کو پہلے ہم لوگ رکھتے ہیں سائیڈ پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈبے میں اور کیا کچھ ملتا ہے ڈبائی بڑا پریمیم قسم کا اس کا ڈبا ہوتا ہے پھر اس میں سب سے پہلے آپ کو ماؤنٹس مل جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس لائٹ کو اٹیج کر پائیں گے اپنے بائک پہ یا پھر اپنی گاڑی پہ پھر اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ کچھ الکیز کچھ سکریوز کوئی نٹس یہ ساری چیزیں ملیں گی جو اس کو ماؤنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی ان چیزوں کو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں واپس ڈبے میں اب بڑھتے ہیں لائٹ کی جانب تو لائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیر کی صورت میں آتی ہیں اور ایک لائٹ کے اندر اگین اپیر آف لینز ہوتا ہے یعنی دو دو لینز دو لینز یہ لائٹ ہوتی ہے اب یہ لائٹ جو ہے پوری کی پوری میٹل میڈ ہوتی ہے پورا اس میں میٹل اسمال کیا جاتا ہے اور پھر لائٹ کی اوپر ایک ایک ایکسٹر پروٹیکشن دی جاتی ہے یہ ایک میٹل کی شیلڈ لگی ہوتی ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسٹر پروٹیکشن دیتی ہے بلکہ یہ لائٹ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے یہ اگر آپ ریموو کرنا چاہیں تو یہاں سے ریموو بھی ہو جاتی ہے یہ سپیشل سٹار والے پیچ ہیں اگر ان کو کھول کے ریموو کرنا چاہیں لیکن یہ لگی بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اندر جو لائٹ ہے وہ پوری سکوئر شیپ میں ہے اور سامنے آپ کو دو بڑے بڑے لینزز نظر آ رہے ہوں گے جن کے اندر یلو اور وائٹ ڈول کلر میں چپس لگی بھی ہیں اس کے باٹم پہ آپ کو مانٹ مل جائے گا جس کی مدد سے یہ اٹیج ہو جاتی ہے بائیک یا گاڑی جہاں بھی اٹیج کرنا چاہیں چونکہ لائٹ ہیوی ہے تو اسی حصاف سے وائر بھی اس کی کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کی ہے اس کے اندر تین تارے ہیں ایک ارس کی ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو ابھی ہم لوگ اس کو چلا کے تھوڑا سا اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں اور کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ خوبصورت سی لائٹ آپ کو آویلیبل ہوگی چھ ہزار دو سو روپے میں چھ ہزار دو سو روپے میں آپ کو پیئر ملے گا اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے چلیے پہلے ہم اس کا انڈور ڈیمو تھوڑا سا دیکھ لیتے اس کے بعد اس کا روڈ ڈیمو دیکھیں گے تو انڈور میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو اس کا فنکشن ہے وہ وائٹ لائٹ کا ہے اور اگر میں آگے کی طرف لگاؤں تو اس وقت حالا کہ دن کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی روشنی دیکھ سکتے ہیں ایک تو روشنی کتنی تیز ہے اور کتنے وائٹ اینگل پہ جا رہی ہے اس کے بعد اگر میں اس کا یلو فنکشن آن کرتا ہوں تو میں ذرا تار ہٹا کے یلو والی لگا لوں تو یہ یلو لائٹ آپ دیکھیں وائٹ سے بھی زیادہ یہ ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اور ایک لائٹ جل رہی ہے جس وقت یہ دونوں لائٹ چلیں گی تو اس کو سمپلی ملٹیپلائے بائے آپ تو کر دیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تیز اس کی روشنی ہونے والی ہے چلیے اس کا اوٹو ڈیمو دیکھتے ہیں چلیے تو ان لائٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں آن اور سب سے پہلے اس کی وائٹ لائٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ لائٹ ہم نے لگا لی اور اس کی آپ روشنی کا اندازہ کر سکتے ہیں کتنی تیز اس کی روشنی ہے ابھی ہم لوگ سامنے اگر اس کو دور تک لگائیں تو وہ پوری پارڈی تک بلکل کلیر جا رہی ہے اور چونکہ دو لائٹس ہیں تو دو لائٹس ہونے کی وجہ سے ان کا جو گھیراؤ ہے پھیلاوا وہ بھی بہت زیادہ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ لگاتے ہیں یلو لائٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو لائٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے ابھی ہم لوگ ذرا آگے پارڈی والی سائٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پارڈی پہ بلکہ وہ پوری بلڈنگ کو اس نے بلکل روشن کیا ہوا ہے بہت تیز روشنی ہے روڈ پہ آپ اس کا طور دیکھیں خاص طور پر یہ یلو جو ہے یہ فاغ میں بہت کام آنے والی ہے گاڑیوں کی روشنیاں جو ہیں وہ اس کے سامنے بلکل ٹھیکی ہیں روڈ پہ سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں لیکن پوری روڈ کو اس لائٹ نے کور کیا ہوا ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ای سی جی شیپ میں ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ای سی جی شیپ میں کافی ڈیزائن آئے ہیں لیکن اس صفحہ والا جو ڈیزائن ہے ایک تو دوسرے انڈیکیٹرز سے تھوڑا ہٹ کے ہیں اور دوسری بات یہ کہ فینشنگ وائز اور کولٹی وائز سب سے بیسٹ ہے فینشنگ کی بات جہاں تک کی جائے میڈ آف پلاسٹک ہی ہوتا ہے لیکن آپ اس کی بیٹ کولٹی دیکھ سکتے ہیں اس کے ایجز دیکھ سکتے ہیں کتنے اس کی فائن فینشنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ڈی آر ایل ہے وہ بھی کافی وائٹ قسم کا ہے درمیان میں آپ کو ای سی جی انڈیکیٹر مل جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بیس لی گئی ہے جو اس کا روبر ماؤنٹ ہے یہ اس صرف آپ بہت زیادہ فلیکسیبل بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک یہ ٹان ہو رہا ہے آگے پیچھے دائم آئیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی یہ فلیکسیبل ہو اتنا اشارہ ٹوٹنے سے بچتا ہے سائیڈ پر کی کوئی چیز ہٹ کر جاتی ہے کوئی چیز ٹکر جاتی ہے تو یہ بینڈ ہو جاتا ہے ایسے ٹوٹتا نہیں ہے پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس میں دو کلرز ہوتا ہے ایک ڈی آر ایل کا ہوتا ہے ایک ایسی جی انڈیکیٹر کا ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چلتے ہوئے کیسا لگتا ہے ورکنگ اس کی کیسی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونیورسل آئٹم ہے کوئی بھی بائک آپ کے پاس سائیونٹی سی 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 سے لے کہ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ سی سی تک کمام بائک میں یہ ایزیلی انسٹال ہو جاتا ہے تو چلیے ذرا اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں چلیے تو انہیں انڈیکیٹرز کو ابھی ہم آن کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں اور ڈی آر ایل اس کا وائڈ کلر میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برائٹ ڈی آر ایل ہے اور سائز میں بھی یہ کافی چوڑا ہے تو یہ کافی دور سے ویزیبل ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ انڈیکیٹرز چلاتے ہیں تو انڈیکیٹرز ای سی جی سٹائل میں رن کرتے ہیں بہت بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اگر کچھ بات کرتے چلے ہم پرائس کی تو یہ انڈیکیٹرز آپ کو آویلیبل ہوں گے ساڑھے چھے سو روے میں اچھا ای سی جی انڈیکیٹرز آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ کم ریٹ والے بھی مل جائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا فرق بھی ان دونوں کا بتا دوں کہ ای سی جی انڈیکیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ انڈیکیٹرز چلتا ہے تو جیسے یہ آگے کی طرف رن کرتا ہے پیچھے سے اسی حساب سے یہ لائن ختم بھی ہوتی جاتی ہے جو چیپ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں اورڈی انڈیکیٹرز کا سرکٹ لگایا جاتا ہے وہ صرف آگے کی طرف رن کرتے ہیں پیچھے سے لائن ختم نہیں ہوتی پیچھے لائن اتنی رہتی ہے آگے کی طرف لائن بڑھتی جاتی ہے ایسے پیچھے سے ختم نہیں ہوتی تو یہ تھوڑا سفار کے باقی quality wise اور بھی کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو بہرحال یہ indicates آپ کو 600 روپے میں پیر آویلیبل ہوگا delivery پورے پاکستان میں آپ کو مل جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے project آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو like ضرور کیجئے گا comment box میں comment آج کل بہت کم آ رہے ہیں comment کرنے سے grace مت کیا کیجئے کھل کے comment کیا کیجئے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے website instagram facebook سارے links description میں دے دیئے ہیں وہ بھی آپ visit کریں follow کریں اسے بھی آپ کو نئی نئے چیزوں کے بارے میں information ملتی رہے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے items کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہی آٹو کیر اللہ حافظ ملتے ہیں